موسیقی 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 جنگی ساتھ کی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے اس گھر میں بیوی ہوگے رہنے ملکل ڈی ڈی ڈریکولا انیکشن ارے تُو یہاں کھڑا کیا کر رہا ارے صبح سے کہہ رہے ہوں کہ کمرے میں جھاڑو دے دے اوہ جھاڑو آپ کمرے کی بات کر رہی ہیں میرا بس سے دے تو میں سارے گھر پر جھاڑو پھیر دوں ارے جھاڑو پھیرے تجھ پر اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو کام کیے وغیر کھانا نہیں ملے گا کمال کٹنی آپ آنٹی ایک بات سنیں آج مجھے آپ ایک بات بتا ہی دیں one question for you یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کسی خرکار سیمیلی سے ہے کیا کیا خرکار میں کہتوں ہوں نکل جا نکل جا بورا میرے گھر میں ہی مجھا کوئی آئے کوئی آئے خوش کور آئیے کمین بھائی وہ کیا تو ارے کمال صاحب یہ ہماری آنٹی ہیں یہ بہت مسکراتی ہیں بڑے خوش میداد ہیں ابھی ایک لطیوہ سنا رہی ہے ہر بات مسکر رہتی ہے آج بیٹی کون ہے تم خالہ مجھے کمال کہتے ہیں خزالہ میرے بھائی کے بات اچھا اچھا بیٹھو بیٹھو خالہ بس مجھے دیر ہو رہی ہے دراصل میں یہاں سے گزر رہا تھا تمہیں سوچا کہ خزالہ کو ساتھ لیتا جاؤ گاڑی میں کہاں ہیں وہ میں آپ تو کہاں بتاؤں دراصل وہ ابھی 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 گھر سے نکلی ہیں یہاں اگر آپ نوک ہو گئے ہوتے تو وہ نوک ہو گئی تھی تو نوک ہو مل جاتی لیکن آپ نوک ہو آئے وہ نوک ہو چلی گئی ورنہ نوک ہو نکر تو مل جاتی نو سے نکلی چلی گئی اچھا تو پھر مجھے اجازت بیٹھو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے اور پھر غزالہ نے مجھ سے تمہارا ذکر بھی کیا تھا چلو اچھا ہوا کہ میں نے آج تمہیں دیگ ملیا جی خالہ بات خود ہی آپ کے بات مانا چاہتا تھا مگر یہ کہ وہ بات آکر انکلی کریں تو بہتر ہے میں بھنا دیکھیں اپنے مجھ سے کیا کہتا نہیں نہیں آپ کہنے کوئی بات نہیں ہے آپ انہیں والدہ کہنے غزالہ کرسکس ہے یہ بالکل معنی نہیں کرے بکومت کیا بات ہے بیٹی کچھ تو بولو خالہ میں کیا ارز کروں خدرسل میں خضر سے خدرسل میں خدرسل میں خدرسل میں نہیں دیکھے بات میں وہ ہوا یہ ہے کہ یہ لاج کے مارے کچھ کہے نہیں سکتے بہت شرمیل ہیں درسل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے درسل ان کی ایک ہمشیرہ تھی غزل کی ہمشکل وہ پچھلے خلاب میں روڑ گئی یہاں اب جب بھی یہ غزل کو دیکھتے ہیں اس بیچاری ہمشیرہ کا چیرہ ان کی آنکھوں میں گھومنے لگتا ہے آنٹی بات سنیں آج تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا آپ کو پتہ میرے گھٹنے میں بہت تکلیف ہے ایپنڈے سائید پہ اوہ 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 فالد گرے تجھ پر اے بیٹا تم بیٹھو میں ابھی تمہارے لئے چائے بناتا ہوں ابھی تکلیف سے بات کرو نہیں نہیں خلا پلیز رہ رہے نتیجے اب تکلیف ہی کیا ضرورت ہے اوہو تم کیا ہے مردون کے راق پڑے اوہ کمال میاں بھی کمال کرتے ہیں لیکن آپ کہہ دے تمہیں چاہے بنانے کے لئے ہم آپ کے بہانے چینی کی تائفی لیتے ہیں تم چینی وینی کو چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ غزل بتانے سے کیا بگواس کرتے ہیں یہ بگواس اور کیا نہیں یہ حقیقت تھی اب میں آپ کو کیا بتاؤں کمال میاں یہ سچی آپ دیتی ہے غزل آپ کو نہیں کسی اور کو چاہتی ہے کیا کسی سے جا دیت ہم نے آپ سے کیا کہوں دیکھنا کمال میاں آپ کو بتایا میں مشرق کی لڑکا ہوں دیکھیں اپنے موں سے کیا کہوں شرمہ حیاء نے میری زبان پر تالے ڈال دی ہے یا میں خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا اچھا اچھا تو اب میں سمجھا کہ وہ آپ کو چھوڑا وہ اب میں آپ سے کیا کہوں دیکھیں یہ راج راج رہے کسی سے نہ کہنا بلکل نہ کہنا اب میں آپ سے آپ کو کیا بتاؤں آپ سے کیا چھپانا غزل بلکل نید ہو چکی ہے میرے پیچھے کل ساری راج چھت پر تہل تہل کر گیت گاتی رہی بطرز دوئی یہاں میں نے چھت پر پہنچ کر ان سے کہا سو جاؤ غزو کہنے لگی نہیں نین نہیں آ رہی ہے بالم یہاں یہی کہا کچھ عجیب سی کیفیت ہو چکی ہے ان کی میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں بس عجیب سی کیفیت ہے میرا میرا یہاں ایتنی بری حالت ہو چکی ہے مجھوں نے معلوم ہی نہیں تھا تس کو معلوم نہیں تس کو بھلا کیا معلوم یہ دو نٹ نو دیتی دو نٹ نو یہاں وہ تو وہ تو آپ کو صرف اس لیے لفت دے دیتی ہیں کہ آپ کے بھائی کے گھر ملازی میں ورنہ ذرا بھی بات نہ کریں آپ سے چھو یہاں یہاں بہت ہی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہیں آپ سے کتنی نفرت ہو چکی ہے بہت ہی شدید نفرت ہو چکی ہے انہیں آپ سے یہاں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جرہاں ان کی شکل دو دیکھو کمال صاحب کی شکل ایسی جیسا کوئی بیمار لکڑ بگا نہیں یہاں یہ دیت کا مفضل ہے کہ حضرت مجھ سے نفرت کرتی ہے ارے نفرت ہکارت کیا تھا بتاؤں میں آپ کو ایسی ویسی نفرت مجھ سے کہہ رہی تھی جیدی ہو سکے تو کمال کو کچھ را کھلا دو میں نے کہا نہیں یہ ظلم میں نہیں کر سکتا کمال میں خود ذہین آدمی ہیں وہ خود ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے یہاں میں نے ان سے کہہ دیا تھا بگر دیکھیں کمال صاحب بات ہے آپ یہ ان سے کہیے گا نہیں جو میں نے بتا یہاں نہیں یہ دی میں کچھ نہیں بتاؤں گی تم نے بہت اچھا کیا کہ سب کچھ مجھے بتا دیا دیکھو اب میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے چھیک ہے خدا مگر بات چارہ تیسے جائیں دیکھیں آپ تو ہمارے آپ کی دوستی ہو گئی کوٹشپ نہیں میرے بس وقت نہیں مجھے بہت دیر ہو گئی حضرت تم ایسا کرو کہ تم خالت مجھے ماتر اور وہ چائے پھیلے نا چینی والی خدا حفیر خدا حفیر یہ کی شاہب آپ دیکھ کتنے جہین ہیں میں وہ پوچھ رہی کمالمیاں وہ تو بہت ناراض ہو کر گئے ہیں بہت غصے میں گئے ہیں یا یا کہہ رہے تھے کہ غریب گھر میں چائے پینے سوٹے بہتر یہ ہے کہ میں فنائل پیلوں اچھا یا کہ یہ کوئی آنٹی میں آنٹی آنٹی ایسی ہوتی یا بہت ناراض سے کہہ رہے تھے کہ میں لانک بھائتا ہوں ایسے گھر کے کھانے پینے پر یہ بہت چھتیس کھاؤں گا تیرے باپ کھا رہے ہوں پہ مال کسی کا بھی ہو لیکن غیرت دار بھائی اس گھر میں پانی بھی نہیں پیتے جہاں بہن کا رشتہ ہو رہا ہاں اس لیے تو میں پانی کو ہاتھ نہیں لگا مگر رشتہ بلکل ٹھیک موشی تو اپنی جان سے گیا تو اپنی جان سے گیا تُو نے کیسے انزام لگا ہے میری بہن پہ بتائیے اپنے کیسے پھلائیں مجھے بتائے مجھے میں خود کہ رہا ہوں رہا بھائی 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 یہ بھائی 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 موسیقی 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 ہم وہ تو ٹھیک ہے لیکن انکل میں دخال وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کیا سوچ رہے ہیں کہ میری شادی رخصانت سے کر دی جائے اگر میں خود یہ چاہوں کہ تمہاری شادی رخصانت سے نہ ہو تو جی آپ مجھے اتنا گرہ بس سمجھتے ہیں رخصانہ بہت گئی ہوئی لڑکی ہے کمال وہ خود ورز ہے اور لالچی ہے پیسے کی خاطر اس گھر میں آئی ہے بھائی جانب آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بہن کے پانے میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ میری بہن نہیں ہے کمال مجھے آج یہ بات معلوم ہوئی ہے میں بیس سال تک جس بہن کی خاطر ترابطہ رہا وہ مجھے کبھی نہیں ملے گی امی جان نے دس ہزار کے لائش دے کر اسے یہاں بلایا تھا یہ تو آپ نے بریئے جی کو غریب بات بتائی ہے انکل کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ صبح سے کہیں گئے ہوئے ہیں شام کو آئے گئے لیکن تم یہ بات کسی کو نہ بتانا منشی جی کو بھی نہیں یہ کیا نہیں کیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کے لئے آخر مانے گی کیوں نہیں وہ آپ کی بات مگر منشی جی آپ شہدنیاں کی بات کر رہے ہیں اور وہ کمالیاں آیا تھی وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے آجی کہنے جی جی ان کو ہوگا بھئی جو سیڑ ساتھ چاہیں گے جی ہاں لیکن آپ تو کہہ رہے تھے منشی جی کے لڑکا پیروں سے معذور ہے جانا غزالہ راضی ہو جائے گی کہ نہیں مجھے آجی اسے راضی کرنا تو آپ کا کام ہے دیکھیں نا ایک پیروں ہی سے تو معذور ہے اور کیا خرابی ہے اس میں اچھی والی صورت ہے لاکھوں کا جائداز کباری سے آپ کی بیٹی راج کری گی اتنی بڑی کوٹی بدیاں ایک غزالہ کہیں تو سہارہ ہے منشی جی وہ بھی ذہت چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی آپ بھی اپنے گھر کی ہو جائیے گا جی دیکھیں نا ہرچی بھی کون سی عمر گزری ہے آپ کی یہ بالسو غالبا نزلے میں سفید ہوئے ہیں تنہا اور بیاثرہ زندگی کیسے گزاریے گا کوئی نہ کوئی سہارہ تو ہونا چاہیے نا دیکھیں نا ہٹیے دیں منشی جی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں کبھی اس مسئلے پر سنجیت کی سے غور کیجئے گا ہاں دھوت یاد آیا یہ ایک ہزار روپے آپ رکھیں یہ باقی چوبی سہار آپ کو اس سب ملیں گے جب غزل کی شادی شاہد نیا سے ہو جائیے آپ فکر نہ کریں منشی جی گھر جاتے ہی غزالہ کو بھیج دیجئے گا میں شام کو آ جاؤں گے آپ کی سیدھ ساتھ سے بات کرنے کے لیے اچھا تو میں چلوں خدا حافظ خدا حافظ راچہ بھائی راچہ بھائی راچہ بھائی میں تو یوں ہی آ گیا تھا برطویلے تک راچہ بھائی راچہ بھائی راچہ بھائی یہ آپ کے خط آیا ہے میرا خط میجھے کون خط لکھ سکتا اس علاقے میں بات نہیں ہو سکتا ہے کہ کہاں جی ہاں اس سے نوٹس آیا ہو آپ کو بلانے کے لیے کیا پتا ہوئے ہمی کا معلوم کیا کوئی لولیٹ رے گئی کیا ہے ہمی کا معلوم پرنا پرنا ہاں وہ اس میں لکھا ہے یہ ہاں یہ بیر راچہ پہلوان تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج شام پانچ بجے نیشنل پارک شمالی گوشے میں ملو میری پہکان یہ ہے کہ میرے سر پر نیلی توپی ہوگی فقط تمہارا ایک دوست نیلی توپی فقط ایک دوست آج جدی یہ کون ہو سکتا ہے یا راجہ بھائی مجھے تو بہت خطرے کی بوا رہی ہے یا سنو کہیں کوئی خطرناک چکر نہ ہو مجھے توپی خطرناک چکر نہ ہو ایک کیا بھی لاتا دہتا ہے Shaw Tele 리 applause یا بہت سکتا ہے just for ھوٹ اگر مکھی شیح کی مکھی ہے لی شیح کی مکھی جاں جลے وہ گئی وہ گئی وہ گئی جا مکواہ پھدیں یہ بکواس نہیں یہ انکل یہ بکواس نہیں ہے کہ دل کی پیاس ہے ملن کی آس ہے مو چھو دات ہے کیا نیڈی ٹوپی لال نماری اور ہن تروالی کے ہنگاں میں رہائیتی ٹکٹ پر آج اسب کو ہمیں اپنے ہی سمجھے اصطاب یراز راضی رہے گا آج اسب کو آج اسب کو آج اسب کو آج اسب کو یہ بڑھنویاں وہ تو ہی تھے پھر وہ خامل جس نے ہمیں بلا ہے تم یہاں میں نے سب پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا مگے میں دھوا آپ کے کلب میں گیا تھا آپ شاید وہاں ہیڈ خان ساما ہے آپ نے مجھ سے بطن دلوائی تھی مگر آپ یہاں کہاں مجھے راجہ پہلوان سے بات کرنی میجھے کہتا ہے راجہ پہلوان سکرن نقل ہوئی آپ نے ہی آپ میں اپنے علاقے میں رہتا ہے لیکن ایک بات بتا تمہیں میرے نام کے سمال ہوا میرا خیال ہے اخبال میں تم نے میری تصویر دیکھ لی ہوگی دو سفائے اخلی طرف دو سفائے پرلی طرف پیچھو کھڑا پھانے دار اور بیچ میں کھڑا سیر کی طرف یہیوں راجہ پہلوان میں نے تمہاری کوئی تصویر نہیں دیکھی صرف ذکر سنا ہے تمہارا مجھے پتہ چلا ہے تم بہت بڑے بدماش ہو ہلے تمہیں ابھی پتہ چلا ہے سارے ایشیا میں جنگ عظیم کے بعد دیکھ تو بدماش پتہ ہوا ہے قوم سے ایسی وعدات ہے جس میں راجہ پہلوان کا ہاتھ نہیں مجھے بھی تم سے ایک ایسا ہی کام اگر تم اگر تم اگر تم لمبے مال پر ہاتھ ساف کرنا چاہو تو دس ہزار ملیں گے کتنے کام کیا ہے ایک قتل کروانا ہے اگر تم تو کھبرا گئے ہو یہ کام نہایت رازداری سے ہوگا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ یہ قتل تم نے کیا ملنا ہے قتل نہیں جیسی مرد گئے راجہ یہ تم نے کیا کہہ دیا قرائے کے قاتل یہ کیا کہہ دیا تم نے تم ہم سے غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے پولیس 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 یہ آدمی کون تھا یہ آدمی آدمی میں یہ بہت خطرناک شک تم دونوں مگر تم دونوں یہاں کیسے آئے ہم لوگ آپ نے سیر تفلے کے لیے آئے تھے یہ آدمی کون تھا اور یہ کون یہ آبادی سوش ہے جیسی جیسی میرے دل میں کچھ سکت ہو رہا ہے دل سمجھ رہا ہے دل سمجھ رہا ہے دل سمجھ رہا ہے یہ بات کیا ہے یہ بات کیا ہے جمشید تو کچھ اور تھا یہ جمیل ہے میں چہرے سے پیچانتا ہوں چہرے کی پلاسک سرجری کرا کر کل ہی امریکہ سے آئے ہیں ہاں وہ نہیں ہے امہ جمیل جمیل نہیں ہے استاد پتہ دوستو چلے گا جب میں گھر جا کے شکایت لگاؤں گا ہاں میں یہ چکر نہیں چلنے دوں گا ادھر شکیلہ سے شادی کے بعد ہے ادھر راجزہ سے شادی نہیں دوں گا ہاں میں آسانی سے اپنے حق نہیں ماننے دوں گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ایویل سی یو لیٹر اون اینڈیو ٹو بروٹس یہ کمبک کہاں سے آگیا یہاں ساری تفسیح عارت کر دی پتہ نہیں گھر جا کے کیا بک لے گا میں بک نہیں رہا ہوں بلکہ صحیح عرض کر رہا ہوں انٹی جمیل اور راجزہ کا بہت لمبا چکر چل رہا ہے اے نہیں یہ جتنے غلط سینی ہوئی ہوئی کمالے میں کوئی پاگل ہوں میرے جماں کو ہاتھ اتیک ہو گیا ہے جا جی میں آپ سے بلکہ صحیح عرض کر جاؤں کہ جمیل بہت دلچسپی لے رہا ہے راجزہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن آپ انٹی صحیح صاحب سے بلکہ صاحب کہہ دیجئے کہ شکیلہ کی شادی جمیل سے حرج نہ کریں ورنہ شکیلہ کا فیوچر ٹینس بلکل تباہ و بربان ہو جائے ارے جیدی اسلام علیکم ہٹو یار ہاں ایسے بات کرنا ہے جیسے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے کیا یہاں وہ پارک میں کیا ہو رہا تھا ہاں ہاں بتا دوں سب کچھ نہیں ہاں بتا پارک میں ہاں تمہارے بیماغ تو ٹھیک ہے جیدی ہاں کسے دیکھایا ہے کہہ رہا ہے کہ تم راجزہ کے ساتھ پارک میں چھے دیجئے ہاں دے تم نے جمشید کو دیکھا ہوگا جیدی جمشید کو؟ نہیں یار مجھے پتا اٹھا جیرہ تو ایسا ہے نا وہ ہاں مجھے پتا ہے اتا دو تم ہی ہو گئے ہاں وہ جمشید ہی تھا ہاں شیر صاحب نے پلاسپک سرجری کے لیے اپنے خرصے پر یورپ بھیجوایا تھا پلاسپک سرجری سے چیرہ بھی بلکل ہی کو جگہ ہو گیا اس کا ہاں نہیں یار وہ تم اچھا نہیں وہ ہی تھا مگر یار وہ اچھا پھر ہو جکتا وہ ہی ہو 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 جکتا یار ہو سکتا مجھے کنزوشت ہو گیا ہو گیا اور تم صلاح بیگم آر کیا ہاں یہ وکیل کے پاس جانا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا خدا حافظ اور وہیں پھر ملا گیا انشاءاللہ یہ تو میں بھولی جائے یہ جمیل کا وکیل سے کیا کام پڑ گیا وہ جیل سے بھاگ ہوا تھا مقدمہ چل رہا ہے اس کا مقدمہ مگر آپ کو تو پتا اتنا جو کہ غبن کیا ہی نہیں تھا قانون کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جیلی جیلی سے بھاگنا جرم نہیں ہے چاہتا نہیں یہ آپ نے بلکل نہیں کہا ہی ہاں you are right اچھا آپ مجھے یادی دے خدا بھی انشاءاللہ پھر ملاقات اچھا بیٹے خدا حافظ خدا حافظ بیٹے یہ شربت رکھا ہے چھندا ہو گیا پڑے پڑے سے ضائع ہو جائے گا شمجھے یہ آپ پھیلے نا آپ پھیلے سارے پھیلے میں پھیلو بیٹے شربت پھیلے اگر آپ کو خانسی ہو تو اور بات ہے آپ کو پتا نا بیماری کی حالت میں شربت پینے سے آپ کو پتایا کہ نمونیاں ہو جاتا ہے تیوبر کلوس سے تم پھیلو بیٹے تکلیف مت کرو آپ تو مجبور کیا جائے رہی ہیں شربت بھی کیا چیزیں اگلاک بھی سندھا سندھا لگ رہا ہے جہاں جیدی جی وہ آپ سے جب ہلے انکل ہوریو جو چلیں کیا کرویاں جی میں وہ شرمت نہیں وہ چکر دہنا جمیل اور رائزہ کا چکر ہے کیسا چکر چکر تو کھول دی تھی میں ایسے کہہ رہا تا بسہ جی تو اوہ گائی ابھی میں پوچھتا ہوں تونن اس گھر میں داخل کا صرف ہے جی میں میں دروازے سے جہاں وہ ایک اٹلاع دی نی تھی مگر یہاں سے پتہ چلا کہ اطلاع تطلاع ہی نہیں ہے کوئی اور چیز تھی کیا آپ اکواس آئی ہے نہیں وہاں اب یہاں جا ہے مجھے لوگ مجھے یاد آیا کہ وہ مجھے پتہ چلا سکے آپ زمانت پر آگئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو مبارک بات دے دو لیکن انکل ہم کو جلنے والے سوڑی ہیں ہم تو کہتے آپ کو ہزار بار زمانت ہزار بار آپ جن جائیں تو سمال یہاں وہ سا لو داسی رہے ہیں کہ اس کے سامنے ایک بات کرنا کہ آپ نے ون کوئیسن فاریو ہاں ون کوئیسن لیکن انکل بات یہ ہے کہ وہ رکشا کھا کے راہے نہیں ہے کچھ ٹوٹے ہوئے پیسے ہوں دے آپ کے پاس پیسے چاہیئے تھے تو مجھے جیسے لے بھی ہوتے بیٹی جی وہ مجھے کوئی زیادہ رقم کی ضرورت تھی اس لیے میں کوریڈور میں کھڑی آپ پیسے زار کر رہی تھی ایسی بھی کیا زردور پیش آگئی بیٹی کتنے رفعے چاہیئے ہماری بیٹی نے مانگے گئے تو صرف پانچ ہزار تم ایسا کرو چیک لے لو سریعے دیڈی سیان جائے لکسانہ ارے چھہرہ بیٹی یہ کیا ہوا ایسے اچھا وہ آپ میں سے کچھ دین نہیں دیا یہ کیا کہہ رہو بیٹی تمہاری بیٹی نے پہلی بار پیسے مانگی آپ کو یہ سنکا صدنا ہوگا دیڈی کہ امی نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور آپ کو بھی کیسا دھوکہ یہ لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہے کیا جی ہاں لڑی امی نے ہمیں جھوٹے خوشیں لے کرنے یہ تم کیا کہہ رہو بیٹی یہ وہ میں غزل کی ماں کو لے آئی ہوں آئیے 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 آہاں آہاں تم آیا تم تم غزل کی ماں ہو جی میں آج آج میں پیس سال کے بعد آپ کے سامنے آئی بھی ہوں ایک مجرم کی طرح مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی بیٹی آپی کے گھر نوکری کر رہی ہے میری بیٹی یہاں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے سیف صاحب کہ زالہ شاہد نیا کی بہن ہے